لیکن آج تک سوطنطرتہ سنگرام سینانیوں کو ان کا چنہی کرن نہ ہو پانے سے سرکار کے لیے شم کی بات نظر آ رہی ہے دہرادون کے ستیشور شرما بھی پہچان کو لے کر جنگ لڑ رہے ہیں وہ چانوے سال کے ستیشور آج انتن پڑاو پر ہیں لیکن سرکار کے اندیکھی کے چلتے یہ سوطنطرتہ سینانی بھٹکنے پر مجبور ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ کہنے کی لالسا ہے لیکن موجودہ وقت اتنا بدل گیا ہے کہ آج ان کا حال کوئی پوچھنے والا نہیں ان بزرگ کا نام ستوے شر سرما ہے سوطنطرتہ سنگرام میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی لیکن اتنے سال بیٹھ جانے کے باوجود ستیشور کو سرکاری سنگرام نہیں ملی ہیں یہی نہیں انہیں سوطنطرتہ سینانی کی پہچان تک نہیں مل بائی ہے پنچانبے سال کے ستوے شر چھاتر جیون سے ہی آندولن کی لڑائی میں شامل ہو گئے تھے ان کا کام آندولن کاریوں تک اخبار دھنیورا کو دہرہ دون کے گھرگر تک پہنچانا تھا ستیشور کی فتنی تاجیشوری نے بھی اس لڑائی میں ان کی کافی مدد کی وہیں سممند میں ڈی ایم مہودے کی دلیل ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو چنھت کر اسے سممانت کیا جائے گا ستیشور شرمان جی کا معاملہ ہے فریڈوم فیٹر کی اور آپ نے بتایا کہ بائیل اس دن جیل میں بھی رہا ہے اور ان کو اب تک پہچان نہیں ملی ہے اس سممند میں کیونکہ کافی پرانا معاملہ ہے تتکلن جلال کیر نے بھی اس میں کاروائی کیا ہے اور میں ابھی اس میں پتا کریں گے اس میں کی کس وجہ سے ان کی پہچان سے چھوٹ گئے ہیں اگر پہچان سے چھوٹا اور ساری مانت پورا کرتا ہے تو اس کو بھی ہم فریڈوم فیٹر کی مانتہ دیں گے دیش کی آزادی میں مہتپور بھوم کا نبھانے والے آندولنکاریوں نے تیاغ اور بلدان کا پرچہ دیا ہے لمبے سنگھرس کے بعد دیش کو آزادی نصیب ہوئی ہے لیکن یہ اتراخن کا دربھاگ ہے کہ یہاں آندولنکاری اپنی پہچان کے لیے ہی بھٹک رہے ہیں ساورب بھاٹیا دہرہ دون سماچار پلس تو بولیٹن میں یہاں پر بقت ایک چھوٹا سا بریک کا ہے